سندھ کی مٹی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس مٹی کی اندر روحانیت کا ایک سمندر مجزن ہے اس مٹی ملال شعباز کلندر اور شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جو معرفت کا سفر تے کیا اس کے اثرات رہتی دنیا تک اس صوبے پر رحمتوں کی صورت میں سائے فگن رہیں گے ان مزاروں پر صدیوں سے لوگ روحانیت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں مثال عبدالپروین کی ہو یا پھر بلبل سہرہ ریش مانگی یہ وہ آوازیں ہیں جنہوں نے مزاروں سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور کامیابی کے آسمانوں پر چاند بن کر چمکے ریش مانگی جن کو بلبل سہرہ کے خطاب سے بھی نوازا جاتا ہے ایک خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کی پیدائش 1947 میں راجستان کے ایک گاؤں لوہا میں ہوئی قیام پاکستان کے سبب ان کے گھرانہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی آ گیا اس وقت ریش مانگی عمر صرف ایک ماہ تھی ان کے گھرانے کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا تھا جنہوں نے اسلام کو قبول کر کے اپنے ابائی مذہب کو چھوڑ دیا تھا ابتدائی عمر سے ہی خانہ بدوش ہونے کے سبب ان کا گھرانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہتا تھا ریش مانگی اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ لال شہواز گلندر کے مزار پر اپنے خاندان کے دوسری افراد کے ساتھ صوفی کلام پڑھتے ہوئے گزارا روحانیت ان کی نس نس میں اتر چکی تھی رویتی تعلیم سے محروم ریش مانگی خوبصورت ترین آواز کی مالک تھی جس کو ان کی روح کی خوبصورتی نے اور بھی متاثر کن کر دیا تھا بارہ سال کی عمر میں ایک بار لال شہواز گلندر کے مزار پر جب وہ لال میری رکھیوں گاتے ہوئے دمال ڈال رہی تھی تو ان کی آواز کی خوبصورتی اور گہرائی نے ریڈیو پاکستان کے پریڈیوسر سلیم گہلانی کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ ریش ما کو ریڈیو پاکستان میں گانے کی آفر دے بیٹھے کلاسیکل موسیقی کی تعلیم سے ناشنا جب سر بکھیرتی تو سننے والا سر دھننے پر مجبور ہو جاتا اور اس وقت میں یہ گلوکارا ایک مقبول ترین فو گلوکارا کے طور پر ابری جس طرح پرندوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اسی طرح ریش ما کی آواز بھی ایک ایسا ہی آزاد پرندہ تھی جس نے سرحد بار کے لوگوں کے دلوں کو بھی مصور کر دیا اور انڈیا کے معروف ڈریکٹر اور پروڈیسر سواش کہی نے انہیں اپنی فلم ہیرو کے لیے ایک گانہ گانے کی آفر دے ڈالی اس فلم کا گانہ لمبی جدائی اپنے وقت کا سپر ہٹ نغمہ ثابت ہوا اور ریش ما رات و رات پاکستانی گلوکارا سے بین الاقوامی گلوکارا بن بیٹھیں جن کی شورت پوری دنیا میں پھیلنے لگی ریش ما کی سادگی کا یہ عالم تھا جب ان سے پوچھا جاتا کہ وہ دنیا کے کن کن ملکوں میں جا چکی ہے تو اس کو ان ممالک کے صحیح طریقے سے نام بھی نہیں لینے آتے تھے جہاں جہاں وہ نغمہ سرہ ہو چکی ہیں لمبی جدائی کے بارے میں ریش ما کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اسٹوڈیو جاتے ہوئے خوف آتا تھا تو انہیں سواش گئی سے کہا کہ وہ اسٹوڈیو جا کر گانہ ریکارڈ نہیں کروائیں گی تو اس وجہ سے یہ گانہ دلیب کمار کے گھر پر ریکارڈ کروایا گیا ریش ما کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کو زلفکار علی بھٹو زیالحق بینظیر بھٹو غرض ہر ہر دور کے سر براہنے مملکت نے نہ صرف پسند کیا بلکہ قیمتی تحائف سے بھی نوازا یہاں تھا کہ ہندوستانی حکام نے انہیں ہندوستان کی شہریت کی بھی آفر کی مگر جس کو انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا وقت کے ساتھ ریش ما گلے کے کینسر میں مقتلا ہو گئی جس پر جنرل پرویز نشرف نے ان کے علاج و معالجے کی ذمہ دار اٹھانے کا فیصلہ کیا مگر بدقسمتی سے آصف علی زرداری نے حکومت میں آنے کے بعد ان تمام سہولیت کو منکتے کر دیا جس کا ریش ما کو بہت دکھتا گلے کے کینسر میں مقتلا ہونے کے باعث جب ڈاکٹروں نے انہیں گانے سے منع کیا تو ریش ما نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ان کا ماننا ہے کہ گانا ان کی زندگی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک جب تک ان کی سانس چل رہی ہے وہ اپنی آواز کو گانے کے لیے استعمال کرتی رہیں گی آخر کار 3 نومبر 2013 کو لہور کے ایک نیجی ہسپیٹل میں کینسر کے عارضے کے سبب وہ ہم سے جدا ہو گئی مگر ان کی آواز آج بھی کانوں میرس کھولتی ہے اور ان کی یاد دلاتی ہے